اسلام علیکم ڈیئر فرنس آئیے میرا حوث موفق کرافہ کلا شاری این یورو آچنگ ایلیم سادیگ اکیرمی یوٹیوب چینل تو ڈیئر فرنس آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں یہ جو پاکستان نیوی کے حساب سے یہ ازا کمیشن کے حساب سے یہ جوبز آئی ہیں اس حوالے سے آج ہم ڈیٹیل میں نہیں تو تھوڑا سمپل وے میں اور ایک ڈیٹیل میں ہی سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے اور ان میں روکارمنٹ جو ہے وہ کونسی ہے یہ چیز جو ہے وہ آن لائن ہے میں نے ایک ویڈیو اس پہ تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھانے کی کوشش کی تھی پڑ اگر وہ نہیں دیکھا تو پہلے وہ دیکھیں انشاءاللہ وہ فارم فل کرنے کا طریقہ میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں سب سے پہلے روکیس یہ ہے کہ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نیو ہوتے ہیں کہ ان لائن جینل کو سبسکرائب کیا کریں اور بل آئیکن کو پیس کر کے آل کر دیں تاکہ نوٹفیکشن اس طرح کہ آپ لوگوں کو بات آنے سے مر سکے تو چلیے جیس سٹارٹ کرتے ہیں بینہ کسی ٹائم میں اس کے یہاں پر لکھ دیتے ہیں ہم جس آپ لوگ نیوی لکھتے ہیں تو نیوی کے صاحب سے جوائن پاک نیوی لکھیں یا پھر نیوی لکھیں تو اسا آپ لوگوں کو فارم آ جائے گا دیکھیں میں آپ لوگوں کو مننشن کر کے دوں کیونکہ کچھ اسٹروڈٹ ایسے ہوتا ہی جن کو پتا نہیں ہوتا کہ بھئی کہاں پہ لکھا ہوتا ہے کیا ہے، یہ وہ چیز دیکھیں یہ جوائن پاک نیوی لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے کہ یہ چیز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں رجیسٹرشن فارم تو میں اس لیے تھوڑا جلدی میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ظاہر سی بات آپ چھوٹے بچے نہیں ہیں اور رجیسٹرشن فارم میں آپ لوگوں کو کلک کر دینا ہے دیکھیں ون سگن میں اس پر ون سگن مارک کر دیتا ہوں اس پر رجیسٹرشن جو سیل فنکرنٹ میچ تو اس پر ہم کرتے ہیں ٹیب یہ جو بیچ والا حصہ ہے نا گول اس پر کلک کر دینا ہے تو نیٹ کا تھوڑا ایشو ہے میرے کیال سے یہ سیٹ ہو جائے آجا جی سیٹ ہو گیا اب اس میں کیا ہے پاکستان نیوی آن لائن رجیسٹرشن فارم سب سے پہلا جو ہمارا انسیکشن ہے وہ ہے برانچ تو برانچ کو ہم کرتے ہیں کلک کہ بھائی کس برانچ میں آپ لوگ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں میڈیکل برانچ میں یا پھر دیکھتا ہوں کون کون سے آپریشن میں برانچ میرین سپلائے برانچ آپریشن برانچ ویپن اسپیشل یا ایجوکشن برانچ میڈیکل برانچ یا آئی ٹی برانچ یا میڈیکل تو میں تو اس میں بہت سارے سپلائے برانچ میں دیکھتے ہیں کس میں ہم اپلائے کریں فریکم پل جسے میں اپلائے کرتا ہوں لائیبری سائنس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور منیجمنٹ سائنس کے ساب سے یا سپلائے برانچ میں چلے جی سپلائے برانچ میں ہم نے اپلائے اگر ٹیکنی لگ رہا آپریشن برانچ آپریشن برانچ میں اچھا تھی آپریشن برانچ میں میل سٹیزن ہونے چاہیے اور اس میں اب ٹو 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 ٹی اس ہونی چاہیے ہ deaths جس سے having age up to 24 years میں بھی preferred ٹھیک ہے تو 24 بھی چل سکتا ہے up to 26 تک تو اس کے بعد qualification ہے graduation ہونا چاہیے کیونکہ اگر graduation نہیں ہے تو one second دیکھیں supply branch میں دیکھیں یہاں پہ کیا ہے اس میں کہا رہا ہے کہ 2460 یہ تو سیم ہی ہوگا میرے خیال سے MSC اور masters ہونی جائے اس میں تو MSC نہیں ہے تو اس کو بھی چھوڑ دیں اس کے بعد weapons engineering اس میں بھی آپ لوگوں کو graduation بول رہا ہے اگر کوئی graduation ہے graduation جس کی ہو گئی ہے تو at least وہ اس میں apply کرے ضرور apply کرے اور دیکھتے ہیں کیونکہ یہ سب جو سب ہوتی ہیں وہ اس میں ہوں گی جس کی ایم وی بیس ہو گئی ہے ٹھیک ہے سیکنڈ ڈی ویر میں پڑھ رہا ہے تو وہ بھی اس میں apply کر سکتا ہے as a doctor کے حوالے سے ٹھیک ہے کو static کو بھی چھوڑ دیتے ہیں marine engineering کو جو آپ کا دل چاہے that means commission کے حوالے سے جس میں آپ constructor branch اچھا دی اس میں کہہ رہا ہے کہ construction branch net کا تھوڑا مسئلہ ہے اس لیے یہ show نہیں ہو رہا تو چلیے دی start کرتے ہیں بھائی یہ بھی start ہو جائے گا جلدی دی start ہو جائے بھائی تو چلیے دی میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں اس میں یہاں پہ کسی بھی link پہ آپ لوگ click کر سکتے ہیں جو بھی جس میں آپ apply کریں اور آپ دیکھیں گے آپ کی qualification کتنی ہے ہائٹ کتنی ہے یہ سارے چیز جو ہے اس میں مانے کرتی ہے کہ کیا کیا ہونا چاہیے اس میں اور second بات ہے یہ menu status اگر آپ civilian candidates ہیں تو civilian کو click کریں سروس candidate تو سروس اگر کوئی سروس ہے تو سروس کو ادھر وائد تقریبا 90% جو ہے وہ civilian candidates کو click کر دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک اچھا اس کے بعد academic qualification master آپ نے کہاں سے کی ہے یہاں پہ پورے کا پورا setup یہ جو ہے وہ masters کا ہے تو یہاں پہ full name لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کو in ac لکھنا ہے اور father نیم لکھنا ہے اس کا ابو کا جو ہے نا انائیسی لکھ دینا ہے اور آپ اگر male ہیں تو یہاں پہ female ہیں تو ادھر پہ gender اور data birth ٹھیک ہے اور نیکسٹ ہے اس کو چھوڑ دیں یہاں پہ یہاں چیک کرتے ہیں چھوڑ دیں کو مثلا نہیں ہے اس میں ہائٹ یہاں پہ اور اس کے بعد یہ چیز منشن کرتی ہے سنگل ہے میرٹ ہے ویڈو ہے تو کیا ہیں جیز اور آپ کا religion کون ہے آپ کا sect کون ہے مقصد مقصد ہوتا ہے کہ بھائی آپ کس سے تعلق رکھتے ہیں شیاں ہیں سنی ہیں جو ایسے لوٹ سارے ریونس ہیں اس میں اور آپ ریوڑل ہیں رورل ہے ابن کا کیا مقصد ہوتا ہے رورل کا کیا مقصد ہوتا ہے رورل اس کو کہتے ہیں جو سیٹی دن ہوتا ہے اور آرور آر اربن اس کو کہتے ہیں جو سیٹی دن ہوتا ہے جو رورل اس کو کہتے ہیں جو willager ہوتا ہے چلی یہ بھی ہم نے بتا دیا اور پراؤنس کے والے سے کون سا پراؤین سے ٹھیک ہے اور ڈسٹک پراؤین سے وہ یہاں پہ پوستل ایڈریس دینی ہے یہاں پہ نمبر دینا ہے یہاں پہ ٹیلی فون نمبر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہاں پہ ای میل ایڈریس دیکھیں سیلیکشن سینٹر کر دینا ہے کہ بھئی آپ کا کام کام پہ لاہور ہے اپٹ آباد ہے ڈی آئی خان ہے فصل آباد گودر کراجی ملتان بشاور کوئٹہ راولپنڈی شاہید بنظیر آباد نواب شاہ مزدفر آباد سیالکورٹ ڈیزر آباد رہیم یار خان بہت سارے مطلب کے سینٹرز ہیں پھر لاسٹ آپ لوگ کو سبمٹ کر دینا ہے یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے آپ کو مار کر کے دوں یہاں پہ سبمٹ لکھا ہوا ہے پھر آپ لوگ سبمٹ کرتے ہیں تو فارم آپ کا سبمٹ ہو جائے گا اگر آپ لوگ کو یہاں سے کچھ پوچھنا ہے تو آپ لوگ مزید آپ مجھ سے پوچھ لیں یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ بھئی آپ نے یہ چیزیں جو نا فل نہیں کی اگر کسی کا بھی فارم سبمٹ نہیں ہوگا تو اوپر بتائے گا کہ کیا کیا رکیمنٹ آپ لوگوں نے سبمٹ نہیں کی وہ انسکشن بتائے گا بھئی یہ فل کریں ادھرائیز آپ کا فارم جو نا سبمٹ نہیں ہوگا سو آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ کیا کیا لکھنا ہے اور کہاں پہ کیا لکھنا ہے سو مزید آپ لوگوں کو ویڈیو ایسے چاہیئے تو کہنے چینل کو سبسکرائب کیا کریں اگر نہیں کیا تو ٹھینکیو خدا فیرز